میر علی میں چھے دہشت گردوں کا سیکیورٹی چک پوز پر حملہ لیفٹینینڈ کرنل اور کپٹن سمیت ساتھ فوجی جوان شہید کلیرنس آپریشن کے دوران چھے دہشت گردوں کو حالہ کر دیا گیا دہشت گردوں نے باروچ سے بری گاڑی چک پوز سے ٹکرائی متعدد خودکش حملوں میں امارت کا حصہ زمین بوس ہو گیا حملے میں پانچ جوانوں نے جامش شہادت نوش کیا شہدہ میں حوالدار سابر، نائک خرشید، سپاہی ناصر، سپاہی راجہ، سپاہی سجاد شامل ہوتکش حملے کے بعد لیفٹینینڈ کرنل کاشف کی قیادت میں کلیرنس آپریشن کیا گیا جس میں تمام چھے دہشت گردوں کو جہنم باصل کر دیا گیا آپریشن کے دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں لیفٹینینڈ کرنل کاشف اور کپٹن احمد بدر شہید ہو گئے علاقے میں موجود دیگر دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز، ملک سے دہشت گردی کی علانت کے خاتمے کے لیے پرہزم ہے بہادر سپاہیوں کی ایسی قربانیاں ہمارے عظم کو مزید مصبوط کرتی ہیں آئی ایس پی آر، شہدہ کی نماز جنازہ بنو کینٹ میں ادا کر دی گئیں جنرل آفیسر، کمانڈنگ، میجر جنرل، انجم، ریا سمید بڑی تعداد میں اسکری اور سیول حکام کی شرکت شہدہ کو آبائی علاقوں میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا وزیر اطلاعات اتا تارڑ کا میر علی میں دہشت گردوں کے حملے میں شہدہ کو خراج و عقیدت شہدہ کے خلاف پی ٹی آئی سے منسلک اکاؤنٹ سے غلیص مہم کی شدید مزمت دہشت گردوں نے زمین پر پی ٹی آئی حامیوں نے سوشل میڈیا کے محاذ پر حملہ کیا نو مئی کے حملے ہو یا نو آگست کو سانیہ لسپیلا میں ہیلیکاپٹر حادثے میں شہدتیں تیرے کے انصاف نے ہمیشہ شہدہ کا مزاک اڑایا پوری قوم شہدہ کی قربانیوں کے قرض کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی شہدہ کی توہین کرنے والوں کے لیے قوم کے دل میں کوئی گنجائش نہیں یا ناسیا یہ ناسیاسی جماعت ہے ناسیاسی کارکن ہے یہ صرف فسادی اور لشکری ہیں ان شرپسند اناثر کے خلاف سکت قانونی کاروائی عمل میں لائی جائے گی وزیر خزانہ محمد اور انگزیب خسارے والے اداروں کی نشکاری کے لیے پورازم سب سے پہلے پی آئی اے کی نشکاری کو حتمی شکل دی جائے گی حکومت کا کام پولیسی بنانا ہے اداروں کا بزنس چلانا نہیں اداروں کو چلانے کے لیے نیجی شعبے کو آگے آنا ہوگا ہمارا ایک ہی ایجنڈا ہے نفاز اور اطلاق بیجلی گیس اور پیٹرل کی قیمتوں کا فیصلہ سب نے دیکھ لیا ادارے پختہ ہوں تو سب کچھ ہو سکتا ہے وزیر خزانہ محمد اور انگزیب کی گفتگو آئی ایم ایف کے مطالبے پر بیجلی کی قیمتوں میں یکم جولائی سے مزید اضافے کا امکان عالمی مالیاتی ادارے کو حکومت کی یقین دہانی بیجلی کی پیدواری لاغت کی ریکاوری کے لیے مہانہ سماحی سالانہ ایجنسمنٹ ہوگی موشد کو بتدریج دساویزی شکل دینے کی بھی یقین دہانی آئی ایم ایف کا بی آئی ایس پی کے تحت مستحقین کا تحفظ یقینی بنانے پر زور حکومت نے مستحقین کی تعداد جون تک مزید بڑھانے کی یقین دہانی کرا دی آئی ایم ایف کا سخت مونیٹری پالیسی کا مطالبہ مارکٹ بیس ایکسچینج ریٹ کی پالیسی برقرار رکھنے کی ہدایت حکومت کا آئی ایم ایف مطالبے پر زمنی بجل پر چون پر ٹیکس لگانے سے گریز نو ہزار چار سو پندرہ روپے سالانہ ٹیکس بصولی کا حدف حاصل کیا جائے گا ایف بی آر کی یقین دہانی آئی ایم ایف کا قرض کی ادائیگی بڑھتے اخراجات پر اظہار تشویز ریل اسٹیٹ سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے ایف بی آر کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی پلاتوں کی خرید و فروخت پر نون فائلرز کے لیے ٹیکس بڑھانے آوزنگ سوسائٹیز کی ریجسٹریشن کی جائے گی ریل اسٹیٹ سیکٹر کو دستہ بیزی بنانے کے لیے کیش لیندین کے بجائے بینکنگ چینل استعمال کرنے کی تجویز آوزنگ سوسائٹیز میں پلات کی کٹنگ لینڈ پرچیزنگ سمیت تمام ریکارڈ کی ریجسٹریشن کی جائے گی وفاقی بجٹ میں پروپرٹی سیکٹر میں فائلز کی لیندین پر ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز جل تیار کی جائے گی پلات کی خرید و فروخت کرنے والے نون فائلرز کے لیے ٹیکسز کی شرعہ مزید بڑھانے کی تجویز پلات کی خرید و فروخت پر نون فائلرز کے لیے سات فیصد ویڈ ہولڈنگ اور چار فیصد گین ٹیکس آئیت ہے سینٹ اندقابات تمام جماعتوں نے اپنے اپنے امیدوار میدان میں اتار دیئے پنجاب سے اٹھائیس سنگھ سے تینتیس خیبر پختون خاصے تنتالیس بلوچستان سے چھتیس امیدوار میدان میں اسلامباد سے سینٹ کی ٹیکنو کریٹ نشست پر اساکڈھار کے کاغذات نامزدگی جمع پنجاب سے نون لی کے پرویز رشید تلال چودری مصطفیٰ رمدے محمد دورنگ سے آہد چیما مصدق ملک سینٹ کے امیدوار موسن نقوی ازاد حیثیت سے سینٹ اندقابات میں حصہ لیں گے پنجاب سے موسن نقوی نے دو کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے حکومتی اتحاد کی چاروں جماعتوں نے موسن نقوی کی سینٹ الیکشن کے لیے تجویز اور تائد کی کونسا جادو ہے کہ ساری جماعتیں آپ کو سپورٹ کر رہی ہیں سوال بس اللہ تعالیٰ کا قرب ہیں اچھی بات ہے سارے سپورٹ کر رہے ہیں موسن نقوی کا جواب سابق وزرعظم انوار اللہ کاکڑ کی جانب سے بھی کاغذات نامزدگی جمع سینٹ اندقابات کے لیے دو اپریل کو میدان سجے گا پیپس پارٹی نے بھی سینٹ کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا بلوچستان سے چنگیز جمالی اور عمر گرگیز جنرل نشیستوں کے لیے نامزد بلال مندخیل ٹیکنو کریٹ کی نشیست پر امیدوار اشرت بلوچ اور کرن بلوچ خواتین کی نشیستوں پر نامزد بلوچستان سے جان ولیدی نیشنل پارٹی اور پیپس پارٹی ایمل ولی خان اے این پی اور پیپس پارٹی کے مشترکہ امیدوار ہوں گے سینٹ سے جنرل نشیستوں پر قاظم شاہ اشرف جتوئی مسرور آسن ندیم بٹو سرفراز راجر اور دو سالی امیدوار ہوں گے سینٹ سے ٹیکنو کریٹ کے نشیست پر بیریسٹر زمیر گھومرو الیکشن لڑیں گے سینٹ میں اقلیت کے نشیست پر پونجو مل بیل امیدوار ہوں گے سینٹ میں خواتین کے نشیستوں کے لیے اینی مری اور ربینہ خائم خانی امیدوار خیبر پختون خاصے ربینہ خالد اور پنجاب سے فائز احمد ملک پی پی کی امیدوار نامزد اسلام بات سے رانہ محمود الحسن پیپلز پارٹی کے سینٹ کے لیے امیدوار ہوں گے پی ٹی آئی کے بھی سینٹ الیکشن کے لیے امیدوار فائنل پنجاب میں پی ٹی آئی کی جانب سے خواتین کی نشیست پر سنم جابید الیکشن لڑیں گی ڈاکٹر یاسمین راشد ٹیکنو کریٹ کی نشیست پر امیدوار جنرل نشیستوں پر حامد خان اور زرفی بخاری نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے خبر پختون خواہ میں پی ٹی آئی کی جانب سے ٹیکنو کریٹ کے لیے آزم خان سواتی نور الحق قادری قاضی انور کو ٹکٹ جاری خبر پختون خواہ میں جنرل نشیست کے لیے ارفان چلیم فیصل جاوید مرزا محمد آفریدی خورم زیشان اور اظہر قاضی مشوانی امیدوار خواتین کے لیے پی ٹی آئی کی آئیشہ بانو اور روپین اناز امیدوار نامزد وزیراعلا خبر پختون خواہ یمین گنڈاپور کی اڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات موجودہ سیاسی صورتحال اور سینٹ اندخابات کے حوالے سے تبادلہ خیال بانی پی ٹی آئی نے سینٹ الیکشن میں خبر پختون خواہ سے ناموں کی منظوری دے دی ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کرائے گئی الیمین گنڈاپور اور بانی پی ٹی آئی کے درمیان ملاقات تیس منٹ تک جاری رہی سپر امپورٹ سے یہ استعدائے والتماس ہے کہ ہمارے کیس کا جلد سے جلد فیصلہ ہو کیا کسی پولٹیکل پارٹی کو جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ ریزور سیٹیں مل سکتی ہے یا نہیں یہ بہت اہم ہے اسی لیے ہم سمجھتے کہ انشاءاللہ تلہ عدلیہ کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا جو آئی میپ کا لیٹر ہم نے لکھا تھا وہ بڑا کٹرگاریکل تھا اس کے کنٹنٹس بڑے کلیر تھے اور ہمارے لیٹر میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا تھا ہم نے کہ آپ پاکستان کو ایڈ نہ دیں تو یہ تاثر غلط ہے سنی اتحاد کانسل میں سوچ سمجھ کر شمولیت اختیار کی فیصلہ درست ہے مخصوص نشیستوں کے معاملے پر پشاورہ ہائی کورٹ فیصلے کے اخلاف سپریم کورٹ جائیں گے امید ہے مخصوص نشیستوں سے متعلق فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا آئی ایم ایف کو ختم قرض پروگرام روکنے کا نہیں کہا تھا آئی ایم ایف بیلڈنگ کے باہر مظاہرہ پی ٹی آئی نے ارگنائزڈ نہیں کیا اوورسیز احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کی مرضی ہے بانی پی ٹی آئی سے ڈیالا جیل میں ملاقات ہوئی ہے بینیسٹر گوھر علی خان کی میڈیا سے گفتگو ایک جماعت بیرون ملک پاکستان کی فوج کے خلاف ایک منظم مضموم مہم چلا رہی ہے واشنگٹن میں آئی ایم ایف کے دفتر کے سامنے پی ٹی آئی نے جو مظاہرہ کیا ہے وہ ملک دشمنی کی تمام حدیں پھلانگ چکی ہے پی ٹی آئی ملک دشمنی کے ہر حد پار کر چکی ہے بیرون ملک فنڈنگ سے چلنے والی جماعت کا چہرہ بے نقاب ہو چکا پی ٹی آئی والے امریکی سینیٹرز کے پاؤں پکڑے ہیں یہ لوگ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کی خودمختاری سے کھیل رہے ہیں احسن اقبال کے تنقیدی وار پی ٹی آئی والے پاکستان کی سلابدی کو دعو پر لگا رہے ہیں پہلے بھی دہشتگردی کو شکست دی تھی پھر ملک دہشتگردی کو شکست دیں گے پاک فوج کی بہادر سپوتوں نے بطن کی خاطر جامع شہادت نوش کیا وفاقی وزیر کی میڈیا سے گفتگو سابق چیف جسٹس افتخار چودری کا بانی پی ٹی آئی پر بیس عرب روپے ہرجانہ قدابہ خارج اسلامباد کی مقامی عدالت نے دس سال بعد حتہ کے عزت کیس کا فیصلہ سنا دیا دوزار تیرہ میں انتقابی داندلی کے الزامات پر جنوری دوزار پندرہ میں افتخار چودری نے دعوی دائر کیا تھا قانونی طور پر توہین امیز بیان کے چھے ماہ کے دوران دعوی دائر نہیں ہوا اس بنیاد پر سابق چیف جسٹس افتخار چودری کا دعوی خارج کیا جاتا ہے ایڈیشنل سیشن جج حسینہ قلہن نے چھے صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا وزیراعظم شباد شریف اور سعودی ولی احد کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ محمد بن سلمان کی وزیراعظم شباد شریف کو عہدہ سنبھالنے پر مبارک بات شباد شریف کی خادم حرمین شریفین سلمان بن عبدالعزیز کی سہتیابی کے لیے دعا پاکستان اور سعودی عرب نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کی مدد کی وزیراعظم کی سعودی ولی احد کو پاکستان کے دورے کی دعوت دونوں ملکوں کے درمیان گہرے برادرانہ تعلقات ہیں سعودی ولی احد محمد بن سلمان کی گفتگو پاکستان کی غیر متزلزل حمایت جاری رکھنے کے عظم کا عدہ کمانڈر بہرین نیشنل گارڈ جنرل شیخ محمد بن عیسی بن سلمان الخلیفہ کی جی ایچ کی عامت آرمی چیف جنرل آسم منیر سے ملاقات دو طرفہ فوجی تعاون کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال علاقہ اس سلامتی انساد دہشرگردی سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر باتچیت پاکستان بہرین سے مضبوط دفاعی سفارتی اقتصادی تعلقات کو قدر کی نگا سے دیکھتا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر نے بہرین کے ساتھ فوجی تعلقات کو بڑھانے کے لیے پاکستان کا عظم دھورایا مشترکہ سیکیورٹی چیلنجز سے نبڑنے اور خطے میں امن و استحقام کے فروغ میں تعاون کی اہمیت پر زور کمانڈر بہرین نیشنل گارڈ نے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی کوششوں کو سرہا آئی اس پی آر عوام کا حق عوام کی تحلیز پر وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر رمضان نگبان ریلیف پیکج کی ڈیجیٹل مونیٹرنگ رمضان نگبان پیکج کے تحت اٹھائیس لاکھ بتیس ہزار گھرانوں کو ترسیل مکمل ضرورت مند خاندانوں کی ترسیل کا عمل تیز کیا جائے وزیراعالہ پنجاب کی ہدایت ہر صوبہ پر صوبہ بھر میں مہنگائی کے خلاف مہم پندرہ روز میں سات لاکھ تیہتر ہزار مقامات پر چیکنگ تئیس ہزار گرافروش پکڑے گئے غریب عوام کو گرافروشوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے ٹیم تو میں کمی کا رجحان تسلی بکش ہے مریم نواز لیبیا اور یونان کشی حادثہ ایف آئی اے کے ستاسی چھوٹے رینگ کے آفیسر بلیک لیس افسران کی امیگریشن چیک پوسٹ پر تائیناتی پر پابندی آئیت انسانی سمگلنگ سیل میں بھی تائیناتی پر پابندی ہوگی اسلامبار لاہور کراچی کوئٹہ پیشاور زون کے اہلکار شامل بلیک لیسٹ افسران میں انسپیکٹر سب انسپیکٹر اور دیگر سٹاف شامل لیبیا انکوائری رپورٹ میں افسران پر ذمہ داری آئیت کی گئی تھی پاکستان کا قوام متحدہ کی اسلاموفوبیا سے نبڑنے کے لیے قراردات کی منظوری کا خیر مقدم قراردات میں پندرہ مارچ کو اسلاموفوبیا سے نبڑنے کے لیے عالمی دین کے طور پر مقرر کیا گیا تھا جنرل اسمبلی نے مسلمانوں کے خلاف امتیازی سلوک دشمنی یا تشدد پر اکسانے کی مضمت کی ہے قراردات کی منظوری اسلاموفوبیا کے بڑھتے واقعات کے نازک وقت میں سامنے آئی پاکستان اسلاموفوبیا سے نبڑنے کے لیے قوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کی تقریق مطالبے کا بھی خیر مقدم کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ کا بیان